بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باکس بلکل بربر الٹا کر کے نکلے گئے تو مپل بیکنگ باہر آجائے گی یہ سٹک بلینڈر کا فرنٹ والا حصہ ہے اور یہ بلیڈ ہے اس کے ساتھ دو بلیڈ ہے ہمارے پاس کامپنی میں دیئے ہیں یہ اس کی مکمل سیسری ہے بہت کمال کا پروڈیکٹ ہے ہمارے پاس آیا بہت فنشن ہے کمال کی فنشن ہے ہم آپ کو اس کو مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے اپنے کسٹمر کو جتنے بھی ہیں ہمارے بہت سارے ہمارے کسٹمر جو کچھن سے انسا تعلق ہے جن کا وہ ہمیں پون پر ہم سے پوچھتے تھے کہ کوئی نئی پروڈیکٹ سے چل کی آئی تو ہمیں بتائیں یہ بہت زبدست پروڈیکٹ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کی آپ کوالٹی دیکھیں فنشنگ کوالٹی دیکھیں یہ لاک لگا ہے میں اب یہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ایک موٹر ہے اس کی یہ چوپر ہے نیچے یہ دیکھیں یہ نشان ہے یہ لاک بنا ہوا یہ بربر ہے اس کے اوپر بٹا کے ٹائٹ اس کو کریں اور یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ گمائیں گے تو یہ زبدست لاک لگ جائے گا جی بالکل اس طرح یہ دو اس کے لاک ہے کھولنے کے چوپر کے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بلیڈ ہے بہت تیز بلیڈ ہوتا ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں یہ اس کے اوپر سیفٹی کور لگے ہوئے ہیں یہ دو اس کے سائٹ لیفٹ اور رائٹ یہ دو لاک ہیں اس کے بڑے ایزی ہیں استعمال کرنے میں آپ کو بہت آسانی آئے گی انشاءاللہ اور اس کی فنشنگ دیکھیں بہت زبردست بہت کمال کی ہے ابھی ہم اس کو سٹیک بلینڈر جو ہے وہ آپ کو بنا کے دکھائیں گے اس کے یہ دیکھیں سٹیل اینڈ سٹیل کا ہے اس کا بلیڈ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں لاک لگانے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ جتنی بھی اس کے پارٹس ہیں فور ان ون فور پیس جو بھی ہیں یہ اسی طرح استعمال آپ نے کرنے ہیں اسانی ہے بلکل اسان ہے اوپر سیدھا رکھ اس کو رائٹ سیڈ پر اس کو کمائیں گے تو یہ بلکل زبردست لاک لگ جائے گا یہ دیکھیں کھولنے کا طریقہ فٹ کرنے کا طریقہ جو ہم آپ کو مکمل انشاءاللہ بتائیں گے یہ مسالہ بلینڈر ہے اس کا اس کا بھی طریقہ کا اور وہ ہی ہے یہ دیکھیں اس کو کھولیں مسالہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو بند کریں اور یہ لاک والا نشان جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ یہ دیکھیں یہ یہ بلکل اسی طرح بہت آسان ہے کھولنا بھی اسی طرح ہے لگانا بھی اسی طرح ہے یہ اس کی وائر کھولیں اور اس کو پلاگ کریں یہ دیکھیں گرینٹ آگیا اس کے اندر ابھی ہم اس کو مسالہ بلینڈر لگا کر آپ کو دکھائیں گے ابھی ہمارے پر جگہ کم چیز لیا ہے ہم نے اس کو آپ کو گرینڈر کر کے نہیں دکھایا انشاءاللہ ترح نیچ ویڈیو میں ہم آپ کو آسانی سے ہر چیز بھی ڈیمو کر کے دکھائیں گے ہر چیز بنا کر دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ سٹیک بلینڈر ہے مسالہ بلینڈر بھی ہم نے آپ کو چیک کروا دیا یہ مین پارٹس ہے اس کا کتوکش کے لیے اس کا بہت دھیان رکھنا ہے یہ مین ہے اگر یہ نہیں ہو گیا تو یہ کتوکش ہو گیا رہا کچھ نہیں کریں گے آپ اس کو بہت احتیاط سے رکھیں یہ لگانا بہت ایزی ہے لگانا پہلے وہ پارٹس لگائیں اس کو ہم کلی بولتے ہیں اس کے اوپر وہ بلینڈ لگائیں پھر اس کے اوپر یہ جب سیٹ پیٹ جائے گا تو دونوں لوگ پربل لگ جائیں گے یہ دیکھیں وہی طریقہ کٹ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ دیکھیں اگر سے آپ کوئی بھی اس کا کتوکش مولی کوئی بھی چیز سلاعت کٹر کتو جو اپنا وہ کھیرے وغیرہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور یہ دیکھیں بہت تیز ہوتا ہے بہت احتیاط سے کریں کام یہ دیکھیں کھولنے کا بھی طریقہ وہی ہے جی یہ تیز تین پارٹس پورے ہو گئے ہمارے یہ کمپنی نے بہت زبردس یہ پروٹیکٹ جو بنائی ہے اس کے لیے ایک کچن کی خوبصورتی کے لیے انہوں نے سٹینڈ دیا اس کے ساتھ یہ دوسرا بیلا بلیڈ ہے یہ کی کٹائی بھریگ ہوگی اس کی موٹی ہوگی اس کو سیدھا لگائیں گے یہ کٹو کشے الٹا لگائیں گے تو یہ آپ کو نازلات کا کام کریں گے یہ دیکھیں یہ دونوں نشان بنے ہوئے ہیں اوپر اور یہ بھی لاؤک بنے ہوئے ہیں اس کو برپر رکھ کے اس کو آپ اوپر سے دبائیں گے تو یہ لگ جائے گا اس کے انم کمل ہو جائے گا بہت ایزی ہے ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ پر لگا کر دبائیں اس کی لگتا ہے کمال کی برو ٹیک یہ یوپی لکھا ہوئے یہ کمپنی کا نم ہے یہ کچھن کی خوبصورتی کے لیے بہت زبردست پرو ڈیکٹ بنای ہے بہت اچھا سٹینڈ بنا ہوئے اس کا اندر فنشنگ بہت کمال کی ہے اس کے ساتھ کمپنی نے گلاس بھی دیا ہوئے یہ سٹینڈ ہے یہ جگہ اس کی بنی ہوئی ہے وہ پیچھے اس کا بلیٹ بھی رکھنے کے لیے یہ جگہ بنی ہوئے پیچھے اس کا بلیٹ بھی رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئے اور یہ دیکھتے ہیں یہ کمال کی ہے پرو ٹیکٹ ہے یہ دیکھیں پیچھے چوپر بنی رکھا اور یہ آپ اس طرح بھی اس کے سیم برپر رکھ کے بھی خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کا چوپر کا استعمال دکھائیں گے یہ سیفٹی کبر اتا رہے ہیں احتیاط سے آٹمینہ بلیڈ لگے بہت احتیاط کریں اور یہ دیکھیں یہ دونوں لاک برپر لگ جائیں گے بڑا ایزی ہے یہ دیکھیں وہی لاک سسٹم ہے ہمارا کمپنی نے بنا بڑا ایزی ہے ہر گھر میں آسانی سے استعمال کر سیں گے بہت مرمانی شکریہ بہت مرمانی شکریہ